اسلام علیکم ڈیئر ویور آج میں آپ سب کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ جانیں گے اس کی تخلیق کے بارے میں کینلی ویڈیو واش کرنے سے پہلے میرے چینل اسلام اور انسان کو سبکرائب کر لیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی بچاہت کے زمانے میں تخلیق کیا یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی اور اللہ تعالیٰ ابلیس کے دل میں چھپے غرور اور فخر کو فرشتوں پر ظاہر فرمانا چاہا جسے وہ نہیں جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بکرہ آیت نمبر تیس میں ارشاد فرماتے ہیں میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا ابن حباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ دمین پر اس سے پہلے ریاش پذیر جنہوں نے فساد برپا کر دیا تھا اور خون ریزیاں کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافارمانی کی لہٰذا اب جو بھی خلیفہ بنے گا وہ بھی تو ایسا ہی کرے گا لہٰذا فرشتے کہنے لگے آپ کی حمد و سنا اور عبادت تو ہمکاری رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اور اسے دھوکے میں ابتلا کر دیا ہے میں آدم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روح زمین سے مٹی لائی جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا پس وہ اسمان کی طرف بلند کی گئی اور لیزدار مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی یہ مٹی اس سے پہلے گاری کی شکل میں تھی پھر اس میں خمیر اٹھ گیا پس اس لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پتلے کو اپنے دست قدرس سے بنایا دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی اس کے بارے میں ہوگی دوستو اجازت چاہتا ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل اسلام اور انسان کو ضرور سبکرائب کریے گا